ہمارے سینکنوں بچے ایسے ہیں جنگ سانٹس ہمارے ایجنٹس ہمارے آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں بھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے جو پوری دنیا میں مارے گئے اور ہم کو آج پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کن کلیوں میں کن تعلیق راستوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کی یہ چیزیں پاکستان پہنچنا چکے اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ اسی کی دہائی میں اللہ کے حکم سے میک ایٹمی طاقت بن چکے تھے لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا اسرائیلیز نے جو ڈیویڈ بن گوریان نے ان کو نصیت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی اس طرح ممکن ان اس کو تباہ کرنا یہ اس وقت صحیح ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی تازشیں کر رہے تھے 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کو ایئر فورس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجب مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستے جاتے ہیں اللہ کے خومتہ ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ 1965 میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں ایم ایم عالم صاحب تیس سیکنڈ میں پانچ انڈین جہاز شروع میں مار کے گراتے ہیں ہم اس کے بعد انڈین کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی ڈسٹروئی دیس رہا پیٹا جان پاکستان کے ایٹم بم پر نہ سمجھو بات ہم نے کہی تھی غور سے سنو اس بات پر مشرق اور مغرب میں اگر مسلمانوں کی عزت تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم جتنا آپ نے ایٹم بم پر خرچ کیا ہے یہ دو جہانوں میں سب سے بہترین انویسمنٹ ہے آپ کی اگر اسرائیل کو کوئی روکے ہوئے ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر کے مدینہ تک نہیں آ جاتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے اگر انڈیا کو کوئی روکے ہوئے ہے بلیشیا سے لے کر کابل تک اپنا خفضہ نہیں کر لیتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں اللہ کے رازوں کو سمجھو اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزمہ ہند لڑنا ہے حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے اور جس کے لیے پاکستان کو ایک سوجی طاقت اور ایٹمی خوض بننا تھا یہ پاکستان کے بننے کی وجہ باقی نہیں ہے حضور کی حدیث ہے لازم ہونا ہے امید باقی نہیں ہونا ہے اس میں انشاءاللہ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہے اس میں شک کی گنجائی سے نہیں ہے شاید اللہ چاہے یا نہ چاہے حضور نے فرما دیا ہے ہونا ہے خلافہ تلہام دن حاجر نبوہ نے بھی قائم ہونا ہے